سی آئی ای ٹی ان سی ای آٹی کے ذریعے پیش ہے چھٹی جماعت کے لیے سمعی درشی کتاب خیال صفحہ نمبر چھبیس سبق نمبر چار جس کا عنوان ہے آبے روان اچھلتا ہوا اور اُبلتا ہوا اکڑتا ہوا اور مچلتا ہوا پہاڑوں پہ سر کو پٹکتا ہوا چٹانوں پہ دامن جھٹکتا ہوا وہ پہلوے ساحل دباتا ہوا یہ سبزے پہ چادر بچھاتا ہوا وہ گاتا ہوا اور بجاتا ہوا یہ لہروں کو پہہم نچاتا ہوا ببھرتا ہوا جوش کھاتا ہوا بگڑ کر وہ کف موں میں لاتا ہوا وہ اونچے سرو میں تم موچ کا راگ وہ خود جوش میں آگے لانا یہ جھاگ وہ روئے زمین کو چھپاتا ہوا وہ قاقی کو سیمی بناتا ہوا گلو خار یکسا سمجھتا ہوا ہر ایک سے برابر الہشتا ہوا بہاتا ہوا اور بہتا ہوا ہوا کے تماشوں کو سہتا ہوا بلندی سے گرتا گراتا ہوا نشیبوں میں پھرتا پھراتا ہوا وہ کھیتوں میں راہیں کترتا ہوا زمینوں کو شاداب کرتا ہوا یہ تھالوں کی گودوں کو بھرتا ہوا وہ دھرتی پہ احسان دھرتا ہوا چمکتا ہوا اور جھلکتا ہوا سنبھلتا ہوا اور چھلکتا ہوا ہواوں سے موجے لڑاتا ہوا حبابوں کی فوجے بڑھاتا ہوا یوں ہی الغرز ہے پانی روان بس اب دیکھ لے شاعر نکتہ دا اس نظم کے شاعر ہیں اکبر علابادی صفحہ نمبر اٹھائیس لفظ و معنی پہلا لفظ ہے پہلو ہے ساحل جس کے معنی ہے سمندر کے کنارے کے آس پاس کا حصہ اس کے بعد ہے سبزہ یعنی کے ہریالی اس کے بعد ہے پیہم جس کے معنی ہوتے ہیں لگتار مسلسل پھر ہے بپھڑنا جس کے معنی ہے آپے سے باہر ہونا جوش میں آنا اس کے بعد ہے کف یعنی کے جھاگ اس کے بعد لفظ ہے تمموج جس کے معنی ہوتے ہیں موجے اٹھنا لہرے اٹھنا اس کے بعد ہے روے زمین جس کے معنی ہوتے ہیں زمین کا چہرہ بمانے زمین پر اس کے بعد ہے خاکی یعنی کے مٹی جیسا اس کے بعد لفظ ہے سیمی جس کے معنی ہوتے ہیں چاندی جیسا سفید اس کے بعد لفظ ہے خار جس کے معنی ہے کاٹا اس کے بعد لفظ ہے یکسا اس کے معنی ہوتے ہیں برابر کا یا ایک طرح کا اس کے بعد لفظ ہے نشیب جس کے معنی ہے دھلان یا پستی اس کے بعد لفظ ہے شاداب جس کے معنی ہوتے ہیں سرسبز ہرابھرا اس کے بعد لفظ ہے حبابوں اس کے معنی ہے حباب کی جمع بمانے بلبلے اس کے بعد لفظ ہے الغرض جس کے معنی ہوتے ہیں غرض کے مقتصر یہ کے اس کے بعد لفظ ہے الغرض جس کے معنی ہوتے ہیں غرض کے مقتصر یہ کے اس کے بعد آخری لفظ ہے شاعر نکتہ دان جس کے معنی ہوتے ہیں باریکیوں کو سمجھنے والا شاعر صفحہ نمبر 29 غور کرنے کی بات ایک اس نظم میں پانی کا پہاڑوں سے نیچے آنی کا منظر پیش کیا گیا ہے پانی کی فطرت ہے کہ وہ اپنی راہ خود تلاش کر لیتا ہے یہاں پانی کی مختلف کیفیتوں کو ظاہر کیا گیا ہے اور ان سے پیدا شدہ آواز نغمہ اور حرکت نے نظم میں لطف کی ایک کیفیت پیدا کر دی ہے دو جب پانی زور سے بہتا ہے تو جھاک پیدا ہوتے ہیں اور پانی کی سطح پر پھیل جاتے ہیں تین پانی جب زمین پر ادھر ادھر پھیل جاتا ہے تو مٹی چھپ جاتی ہے دور سے اس کی سطح سفید چادر کی طرح چمکتی ہوئی معلوم ہوتی ہے اسے شاعر نے خاکی کو سیمی بناتا ہوا کہا ہے چار جہاں دریاں نہیں ہوتا مہا سچائی کے لیے نہر تالاب یا ٹیوب ویل وغیرہ سے کام لیا جاتا ہے سوچئے اور بتائیے نمبر ایک اس نظم میں آب رواں کا کن کن مقامات سے گزرنا بتایا گیا ہے دو پانی کا ہر ایک سے برابر علجنے سے کیا مراد ہے تین خیتوں میں راہیں کترنا سے آپ کیا سمجھتے ہیں چار اس نظم سے آب رواں کی کن خصوصیات پر روشنی پڑتی ہے پانچ تموچ کا راگ سے آپ کیا سمجھتے ہیں مدرجہ زیل الفاظ کے مترادف لکھئے ایک موج خالی جگہ کف خالی جگہ صفہ نمبر تیس یکسہ خالی جگہ بلندی خالی جگہ دیئے ہوئے لفظوں کے واحد لکھئے ایک چٹانو خالی جگہ تمچو خالی جگہ نشیبو خالی جگہ تھالو خالی جگہ موجیں خالی جگہ فوجیں خالی جگہ پڑھئے سمجھئے اور لکھئے نیچیے دیئے گئے مصروں کو پڑھئے اچھلتا ہوا اور اُبلتا ہوا اکڑتا ہوا اور مچلتا ہوا پہاڑوں پہ سر کو پٹکتا ہوا چٹانوں پہ دامن جھٹکتا ہوا ان مصروں میں اچھلتا اُبلتا مچلتا پٹکتا جھٹکتا ایسے الفاظ ہیں جو پانی کے عمل یا کام کو ظاہر کرتے ہیں وہ الفاظ جن سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو انہیں فیل کہتے ہیں صفحہ نمبر اکتیس اپنے ساتھیوں سے بات چیت کیجئے اور پانی سے مطالق پانچ ایسے جملے لکھیے جن میں فیل کا استعمال کیا گیا ہو خالی جگہ دو محاورہ دو یا دو سے زائد الفاظ کا وہ مجموعہ ہے جو حقیقی کے بجائے مجازی مانے میں استعمال ہوتا ہے مثلاً نو دو گیارہ ہونا اس سے مراد ہے بھاگ جانا یا فرار ہو جانا جیسے پولیس کو دیکھ کر چور نو دو گیارہ ہو گئے اور کرنے کی بات یہ ہے کہ آٹھ اور تین بھی گیارہ ہوتے ہیں سات اور چار بھی گیارہ ہوتے ہیں اور چھے اور پانچ بھی گیارہ ہوتے ہیں لیکن انہیں محاورہ نہیں کہا جا سکتا صرف نو دو گیارہ ہی محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے ایسے مصرے تلاش کر کے لکھیے جن میں درزیل محاوروں کا استعمال کیا گیا ہے پہلا ہے سر پٹکنا خالی جگہ دوسرا دامن جھٹکنا خالی جگہ تیسرا ہے جوش کھانا خالی جگہ چوتھا ہے احسان دھرنا خالی جگہ عملی کام اپنے آس پاس بہنے والی ندی کے بارے میں معلومات حاصل کیجئے وہ کہاں سے نکلتی ہے اور کن کن مقامات سے گزرتی ہے یہاں اب یہ نظم مکمل ہوتی ہے ابھی آپ سن رہے تھے چھٹی جماعت کے لیے سمائی درشی کتاب خیال سمائی ریکارڈسٹ وکاس سانگوان سمائی فنکار لبنا خرشید سمپادن سوریندر کمار ہدایت اور تخلیق کار ویملیش چودھری یہ کتاب سی آئی ای ٹی این سی ای آٹی کے ذریعے پیش کی گئی موسیقی موسیقی